موسیقی جہاں کہا تھا وہاں انتظار مت کرنا دوائیاں مہنگی ہیں خود کو بیمار مت کرنا تو نوکلی سے نہیں مطمئن تو بات سمجھ حالات ٹھیک نہیں کاروبار مت کرنا اکانومی کی حالت ہے بتا رہی کہ آ رہے ہیں دیکھتی آنکو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ماریکم السلام آئی تو آپ سارے لگ رہے ہیں پی ایس ایل دیکھ کے آئے ہیں کھلاری سے لگ رہے ہیں سر آج کل پی ایس ایل دا جنون ہے ان میں زندگی دے لیکن واسے بھائی دی کیا بات ہر گالک ری کرتے پائی ہوئی ہے اچھا جی انا دی دی پابی دی لڑائی ہوئی میں کہا کی بڑے آنکہ دے بس تھرڈرم پیار دے فیصلے دے ہر گال میچ دے ہی موقع دی ہے آئے نا دا بچہ سکولاں واپس آیا تو میں کہا کی بڑے آجے بچہ پاس ہو گیا کہا نہیں آرچہ اتھے پیپر دے بارش ہو گی صحیح بات ہے میچ ایسا زین پر سوار ہے بخار ہو گیا تو میں نے پوچھا میں نے کہا واسے بھائی کیا پوزیشن ہے کہ اندھر باسی ستان دے چاہ رہا اٹھنے پریشان بیٹھے میں نے کہا کی ہو یا تو ہی لڑے ہو سوار ہے سلا ہوگی کہ اندھر یارو یار اندھر یاران کھلاڑی لے آگے کار آگے پھر کی کر دے اے پوچھا میں نے کہا واسے بھائی کیا ہوا نوکری سے کیوں نکال دیا کہ اندھر بس یار شاید کو غلطی ہوگی اسی مالک نے منو رن آؤٹ کرتا میں کار گیا واسے بھائی میں نے کہا واسے بھائی پابی نظر نہیں آرے کہ اندھر وہ کچن چی سلپتیں کھلوتی بلاتے اپنے آج کے پیرے میمان کو سٹینڈ اپ ایکٹر اور کومیڈین جناب مانی لیاکت ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان اسلام با تشریف لائی ہیں مارڈل وارا زیب مارڈل وارا زیب مارڈل وارا زیب آئی تو مانچاللہ دونوں مہمان مجھے فارنر ہی لگ رہے ہیں مانی لیاکت صحت مند ایکٹر کیوں ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ہنستے ہنساتے رہتے ہیں ان کے پہلو میں جلوہ فرما وارا زیب کھانا کم کھاتی ہے لیکن فیشن کی دنیا میں کپڑے رنگ برنگیں پہنتی ہیں وہ میری یادوں میں اکثر کھو جاتی ہے بے مفائی کر کے کیسے سو جاتی ہے مانی بھائی ایسے پنکار ہیں کیسے اپنی طرف سے کومیڈی کرتے ہیں اور ٹائڈی ہو جاتی ہے یہ تو مانی صاحب کیا آنا آپ کے اللہ پاک کرم آپ سنائے کہ ایسے بلکل ٹھیک ٹھیک آپ پھر سے دوبارہ ایک بار الحمدللہ میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں ماشاءاللہ آپ نے بڑا کنسسٹنسی سے منٹین کیا ہے صاحب بڑی میند کرنی پڑتی ہے مطلب کہ بڑے آپ کو ہوتا ہے بچے وے کھانے کھانے پڑتے ہیں بڑی انانمائٹیڈ پارٹیز پہ بلیمیز پہ جانا پڑتا ہے آپ کی طرح تھوڑی زندگی ماشاءاللہ مگر میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ نے پھر بڑا زبردست کارا کوڈنیشن کی ہوئی ہے آج میں جراب ماں ڈائی کر رہی ہیں میں کیا کمیز نہ ڈائی کر رہا ہوں جو بندے نے پینڈکوٹ پایا تھے نال شاہ پر ہی رکھیں چول پوڑیں انگلینڈ میں تو یہ نہیں ہوتا ہوگا یہ صرف ایتھی ہوتا ہے کیونکہ چول میں انہوں دینے ہوں گے مجھے بتائیں کہ یہ شرٹ بڑی زبردست ہے آپ کی یہ آپ نے کیا خاص ہمارے لئے رکھی ہوئی تھی بلکل سار یہ ماشاءاللہ رضائی تھی وہ ایک جگہ تو پاٹ گئی میں کا شرٹ بنوالا نہیں ہم کپلے آتے ہی نہیں انہوں نے ایک ڈریس میں پوری آگئی ہے جی میں نہیں آسکتا آپ نے کبھی ڈریس میں آنے کوشش کی ہے بڑی دفعہ کسی ڈریس میں بھی آنے کوشش کی میں نہیں آسکتا نہیں آسکتا شاپنگ کرن جاندہ نے پوری لنڈز ایک گانڈ اخری دنی پہن دیا آپ کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک 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 آپ نے شو دیکھا ہو ہے آہاں جی دیکھا ہے میڈم آپ کے نام کے مطلب کیا ہے میرے نام کا مطلب ہے سلامتی کا راستہ اور یہ کیسے زبان میں ہے یہ قیر الورا ریبک نیم ہے یہ اوکے ویرئی انٹرسٹنگ نیم ویرئی یونیک نیم ہم نے پہلے نہیں سنا ہوا تھا تو مجھے بھی بتائیں کہ آپ کا تعلق تو فیشن سے ہے ہاں جی تو ان کے فیشن کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کومبینیشن بھی اچھا ہے سوکس زیادہ ای تنک ایک چیز اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں نے بھی میچنگ کی بھی آج مجھے آئیڈیا نہیں تھا اور یہ خسین اتفاق کے لئے آپ ہوئے خیرس میں اتفاق کیا حسین کا تو مارجن کم ہے لیکن پہلے کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہوئے ہاں نہیں میں نے پرس ٹائم دیکھا پرس ٹائم دیکھا اس لئے میں بلنا انہیں چونتے ہیں انہیں چونتے ہیں نہیں انہیں نہیں دیکھا ماشاالوجہ م tengah سن تنک están ہماری باتشی ان پہلے مڈال pumン نیچہ اللہ اسلام اس نے مجھا حقہ تو انہیں آپ کو کیا بتایا اپنے بارے میں انہیں میں کچھ نہیں بتایا انہیں مجھے الفیک ہوں بھی 丹 نا پنچ پاون دے کہتے ہیں کہ مجھے کپل شرما کپل شرما کھو مزے کی پاہ یہ نہیں کہ میں کپل شرما کھنصر مزی دکھا لے انہوں نے ملچیستی ملہ کٹ لے اچھا ہے ہم ہی؟ سپوٹ دے کہ کپل شرما کھو تو وہ پیر بھی انہوں نے جورنلی پر کھئی جانے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کون ہے ایک ٹھیک ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا چھنہ میں رکھی تو آپ نے کہا آپ کبھی انگلینڈ نہیں گئی ہیں نائی آپ کو ٹرائولنگ کا بیسے شوق ہے؟ ہاں ہے لیکن انگلین نہیں گئی اچھا کون سی جگہوں کا آپ کو شوق ہے؟ کوئی ملک آپ نے مارک کی ہوں؟ میں نے یو ایس جانا ہے یو ایس کا ہے شوق؟ اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پلیسز ہیں، ہوای ہے مجھے تھوڑی سی نیچر پسند ہے تو ایسی جگہیں ہیں ایسے یوکے کے اندر بھی بہت سی نیچر ہے آپ بتائیں نا ان کو یوکے کے بارے میں میرے ہوا ڈیفرنٹ پلیسز ہیں میں بھی کافی اچھے پلیسز ہیں اور دبائی چینہ گیم چینہ چینہ بھی بڑا سینہ ہے مگر آپ سر کچھ منچسٹر کے بارے میں ان کو بتائیے ہاں منچسٹر کی بڑی اچھی جگہ ہے نیچر اچھا ہے پلیسٹر گرسل کرو یوکے تاکہ وہ بچاری اگلی اپنی فیصلہ کرے انچسٹر چاہ کے کہلے ہیں نیوکا کتوں ملے گی؟ جتنا بھی نورتھ اینہ آئریا منچسٹر آنوارڈ، سکوٹلینڈ، پیک ڈسٹرکٹ ہے، لیکڈ ڈسٹرک ہے اور ویلز ہے وہ سارا ہے ہی نیچریسٹ وہاں پہ لوگ لبی لبی ووکس کرتے ہیں، ٹاکس کرتے ہیں لبی لبی ووکس چشمے جا رہے ہوتے ہیں وہ رہے ہو جے لوگ اکسر چشمہ بھی گندہ کر دیں یہ ہوجے پندے ہیں کہ میں ہی مانچسٹر تھی، پندہ دے بیچے پتہ کوئی مرمانی کردہ کی ہے وہ سولر پلیٹ آنا کام ہے یہ ہوجے بندے نے بچے بہت چھیڑ دے گئے تھے، وہ گڑا اٹھے آنا مجھے صرف اس بات کا غصہ ہے مانی بھائی پہ کہ پہلی شہدی ہوئی اور چھویں دنوں ڈیورس ہو گئی کیوں کہ بھابی اور بھائی جا رہے تھے، راستے میں ریش کا تماشا ہو رہا تھا بھابی نے کہیں ریش والے سے پوچھ لیا، بھائی ریش کتنے کہہ لیا وہ کہنے تھے، تسی دسو تسی کے نمائے ہمارے گم میں کہرائی بہت ہے کہ ہم نے دیکھی مہنگائی بہت ہے خدا رہا اور ناگرزے اٹھانا کہ تم سے جو بھی بن پائی بہت ہے ہو تیری خیار میرے گھر کے چولے مشکت تُو نے کروائی بہت ہے ہائے ہائے آہ اور ویسے آپ کو کوئی پسند کوئی ہوتا ہے کہ انسان کے ایسا انسان ہومے سے یہ زندگی میں آئیڈیل کوئی ہے نہیں پلحال تو کوئی نہیں ہے کیونکہ فوکس ہے بھی اور چیزوں کے اوپر ہے کوئی آئیڈیل بھی ہوتا ہے انسان کا کیسا شخص ہوتا ہے آج کل آپ کو بتا ہے اچھے انسان تم ہے نہیں آج کل آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے فیکس کی وئے کیسے اب کوئی لائک میں آئے گا تو پھر دیکھیں گے کیونکہ جیسے نا اون ہے ہمارا بھائی ہے جس کے بھی ہم رشتہ ڈون رہے ہیں اچھا اچھے پرسنالٹی ہے اس کا مطلب ہے مبارک ہے جس پوری آپ کے بالوں کے پوچھ رہا ہوں آپ اس کے بارے میں بتا دیں یہ وہ بال لمبے کر رہا ہوں لہا اس لئے اچھا اچھا تو میں کہتے ہیں بتا رہا ہوں پونی ہے دی پہنی لگیتا نہیں بس ہی پونی سے مارا دل خراب ہو چکا ہوئے آپ پونی سے نا رہے ہیں شارو خان صاحب کی بھی آج کل یہی لوگ ہے اچھا وہ پتھان فلم کے اندر اسی قسم کے بال ان کے اور وہ اوہ ہاں یاد ہی گا میری پونی گیتی بڑا فیدہ جائے کیونکہ موٹر ساگلتے جاندے نا پا بی پیچھے پھڑ کے انجبہ اٹھے رہے ہیں تو میری پا بیدہ آتا سلیپیوں دھاؤں نا ویلکم بیک مانی یہ بتائیں ویسے ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک نیٹ فلک سیز کے اندر بھی کام کیا اس کے بارے بتائیں ہمیں ذرا وہ بیسکلی آپ کے ہمارے مسائے ملک سنیل گروور تو انہوں نے کی وہاں پہ اور ماشاءاللہ بڑا چیک سپیریز رہا سب کوئی پتا ہے اس نے بڑے پروفیشنلی اور بڑے اچھے کومیڈین ہے اور میرا ان کا چھوڑا کیمی ہوئے لیکن اس نے بڑے پرامننٹ کیریکٹر تو انشاءاللہ اس دیو کم ویری سون چل رہی ہے ابھی میں نے بہل چالی سی لمبے کر رہا ہوں پاکستانی ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا اور بولی وڈ کے پر کیا لگا آپ کو ہماری ایکٹنگ اور ان کی ایکٹنگ ایکٹنگ تو ایکٹنگ ہی ہے ایکٹنگ ہی ہے ایکٹنگ تھوڑا پروفیشنللزم کا ہوتا ہے بجٹ ہوتے ہیں پروفیشنلزم ہوتی ہے ایکٹنگ ہوتے ہیں ایکٹنگ کچھ نہیں پاکستان میں ایکٹنگ ہم اچھا کام ہو رہا ہے لیکن جب لاسٹنگ میرا جو پروجیکت تھا وہ جگاڑ والی تھا لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے ٹائم کے لیے آتے ہیں جس طرح آتے ہیں کام کیا اور that's it done nothing else اور یہ ایکٹنگ پروفیشنلزم ہے لیکن انشاءاللہ ہستہ ہستہ ایک ہوتے کہ پاکستان بھی اس طرف چل رہا ہے پاکستان کی کافی ماں پر پروڈکشنز ہو رہی ہیں آج کل یہ ویسے دیکھ رہے ہیں آپ نے گالے بن پیچھے پونی بھی باندیوی ہے یہ آپ نے کیا پتھان کو دیکھ کے پونی بنی اور میں کھوتا باننا پیچھے آپ کے بالوں کے بارے پوچھ رہا ہوں اس کے بارے میں بتا دیں سر یہ وہ بال لمبے کر رہا ہوں اس لیے اچھا اچھا کہتے ہیں تو تارہتے ہیں تو پونی یہ دی پیڑی رگی تھا نہیں بس ہی پونی سے مارا دل خراب ہو چکا ہوئے مگر آپ نے دیکھا ہے شارو خان صاحب کی بھی آج کل یہی لکھے وہ پتھان فلم کے اندر اسی قسم کے بال ان کے اور وہ مجھے پونی جیت ہی بڑا فیدہ جائے موٹرسائل دے جان دے نا پا بی پی چھے پھڑ گیا انج بے اٹھے رہے گی تو میری پا بی دا تفلیت ہی ہوں تھا آپ کو سمجھ جا رہی ہوا رہا ان کی باتیں اس کو ویسے ایکٹنگ کا شوق ہے آہا جی میں نے بھی انشاءاللہ ایکٹنگ کریے ہی سٹارٹ کرنا ہے اور کوئی آپ کے فیوریٹ ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتی ہوں پاکستان میں آپ کہیں کے بھی بتائیں ہاں سجل علی مجھے پسند ہے اچھا میں کہنے لگا ہے کہ سجل پاسے بیٹھے کرنا علی کیا تھا سجل علی کہ رہی ہو سجل علی آپ کو پسند ہے اور اس کے علاوہ سبا کمر بھی پسند ہے سبا کمر یہ پاکستان میں آپ کو یہ دو پسند ہے اور انٹرنیشنل ہی آپ کو مجھے دپکا پسند ہے دپکا پسند ہے اور ترینہ جاریانس میں بھی ورائٹی کو بتائیں شارو پسند ہے شارو خان پسند اور رنویر سنگھ اور پاکستان میں بلال عباس پاکستان میں بلال عباس نکلے فلم یا ڈراما کیا پسند ہے آپ کو دونوں کرنا چاہوں گی نہیں مگر ایک بتائیں دیکھیں ایک بتاؤں سٹارٹ تو کہیں سے لینا ہوگا تو ایک اس ڈراما تو کوئی سجل علی بلال عباس کے ساتھ کوئی ڈراما ہو ہاں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے اور ویسے آپ کو کوئی پسند کوئی ہوتا ہے انسان کا کیسا شخص آج کل آپ کو بتا ہے اچھے انسان تم ہے نہیں آج کل آپ کسی پر ٹرس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے فکس کی وی ایک چیز کوئی لائک میں آگا تو پھر دیکھیں گے لیکن کچھ جیسے نا ہم اون ہے ہمارا بھائی ہے جس کے بھی ہم رشتہ ڈونڈ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں درکار ہے کہ بزن کے بڑوں کا مجھے ڈیلی فون آتا ہے بڑے بھائی کا بھی ان دونوں کا اگر اس کا نہیں ہو رہا لڑکی پرسنیلٹی کی اگر کرے نا تری تو پھر نا ہی سمجھے نہیں ویسے ان کی لکس تھی ہاں جی اچھی ہے لکس ان کی آپ کو انہوں نے پسند کر لیا آپ کو کیسے لگتے ہیں پسند کر لیا نہیں وہ صرف پرسنیلٹی کا کا پرسنیلٹی کی بازی پسند اور وہ منابتاں کہہ رہی ہے وہ ساں پہ چل رہا ہے کہ وہ ساں میں نہیں چھے ہزار پونڈ دے گھل ہو گئی یہ میری ان کا آنڈہ کرنا پلیز بڑی بڑی میر بانی ہے دو سر پہ تو انہوں ڈو سر پہ اڈوانس دی آنگی دو سر پہ اڈوانس دی گھل ہو گئی ہے اسی مکمل کرنی ہے کہانی یہ چھے ہزار پونڈ توڑی آوالے کرنی ایسے نہیں کوئی فلم کی کاسٹ ہوگیرہ بھی ہوتی ہے میں اس کے مطابق نہیں رہتا ہوں سرہ کاسٹنگ تے انہوں نے کہا پاکستان دی ٹاپ ون اچھا اکرم اداہ صاحب انہوں نے کاسٹ کرا دیتا ہے ایسے مداری اچھا ایسے مداری کن کرنگی نا اوکے بڑا زبردست رو لے گا کہ سر پیرہ صاحب چونکہ میرا ہمساہیہ بھی ہے بڑی لمی گال ہوئی میری گھنٹہ بیس ہوئی میں کہے وی ازار پونڈ تو گھٹے کے پیسہ نہیں ہوئے گا ناک کریں لیکن انہوں نے کہا سر کریکٹر مشکل ہے گا میں کہے اس تو بھی مشکل کرے گا اچھا چھوڑے بھی خالہ دا رو لے گا اچھا میں نے پتا ہے نا پانچ پٹیا فنکار ہے گا اے تھاکر صاحب بیڑی افتخار تھاکر صاحب بس یہ دیتے میں نے اعتراض ہے کیوں کہندہ نے جین چاہیدہ ہے میں کوئی جین لگتا ہی نہیں کہندہ نے یہ بڑا فیدہ بوتل ہے چھتی مڑ جائے روان 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 ملو اچھا یار میرے بچے نے سکولوں کار دیتا ہے کہندہ نے جب تو فیز پوری نہیں دلاؤگے یار دیکھو میں پولیس افسرہ میری حالتیں عام پبلک دے کی حالت ہوا گی لہذا تو انہوں نے پتا ہے غیرت تیفر صاندچ ہے میں پارٹ تیم جاب کر لی اچھا ہاں جی ایک کمپنی ہے گی ہڑیپا فلم پروڈیکشن ہڑیپا فلم پروڈیکشن ہڑیپا فلم پروڈیکشن ہاں جی ہاں جی انہوں نے جا کے ریکویسٹ کیتی ہے وہ تھے فلم بان رہی ہے مہنگائی کا جن وہ دے واسطے پھر منہوں نے پارٹ ٹائم جاب دے دیتی ہے کیا وہ تھے میں کاسٹنگ ڈریکٹر ہے گا ارے واہ جی تھا رہے انہوں نے میں نے کہا جی کاسٹنگ کر کے دیو اچھا ہاں وہ تھے سانو چاہیدے سکرین پلے ٹھیک ہے میں بھر توڑی گال کیتی ہے میں کہا وہ سی چھوڑری صاحب لے کے دینگے نہیں میں گال کیتی میں کہا پیسے بڑے لینگے یار انہوں نے کہا چھے ہزارت گال مکادیو سڈی چھے ہزار پاؤنڈ گٹنے پاؤنڈ لو دستو میں تو نہیں مرکنن سی چھے ہزار پاؤنڈ تے گال ہوگئی یہ میری انکان نہ کرنا پلیس تاڑی بڑی میر بانی ہے دو سر پہ تو انہوں ایڈوانس دے آنگے دو سر پہ ایڈوانس دی گال ہوگئی ہے تو اسی مکمل کرنی ہے کہانی چھے ہزار پاؤنڈ تاڑیا والے کرنے ایسے نہیں کوئی فلم کی کاسٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے میں اس کے مطابق لکھتا ہوں سر کاسٹنگ تھے انہوں نے کہا پاکستان دی ٹاپ ون اچھا اکرم اداسہ انہوں نے کاسٹ کرا دیتا ہے ایس مداری اچھا مداری کم کرنگے نا اوکے بڑا زبردست رو لے گا کہ سر پیہ صاحب چونکہ میرا ہمسایا بھی ہے بڑی لمیگال ہوئی میری گھنٹہ بیس ہوئی میں کہے وی ازار پاؤنڈ تو گھاٹے کے پیسہ نہیں ہوئے گا ناک کریں لیکن انہوں نے کہے سر کریکٹر مشکل ہے گا میں کہے اس تو بھی مشکل کرے گا اچھا چھڑے دی خالہ در ہو لے گا اچھا سر کار لے گا میں نے پتا ہے نا پانچ پٹیا فنکار ہے گا اے تھاکر صاحب جیلے افتخاط تھاکر صاحب بس یہ دیتے میں انہوں نے اعتراض ہے کیوں کہندہ نے جین چاہیدہ ہے میں کوئی جین لگتا ہی نہیں کہندہ نے یہ دا بڑا فیدہ بوتل ہے چھتی مٹ جائے گا مگر جین جو ہوتا ہے نا وہ ممن کوئی ذرا ایک وضادار قسم کا ایک ذرا جسو انٹیمیڈیٹ ہو آپ سے سبندہ چاہیدہ جیلے آپ مکس انگلیش ٹائپ ہوئی مانشہ اللہ ہرامانی صاحبہ ہرامانی صاحبہ ہرامانی صاحبہ مجھے میں نے بوتل چوندہ نا اس جیجے نے نے ڈرام چوندہ میں کہنا سر ایسے فنکار گاٹی پیدا ہوں دے افلتے ہوں دے نہیں اے کیوں ہوں گے نہیں پاکستان چھتے ہوں دے نہیں لیکن صرف فورنر ایدہ فیدہ آگا کے نا لیکن فورنر نے انگلیش دے ڈائلک دے ڈیلیویری اٹی کمالے بولنگے کہ سر پیلم فیسٹیوال دے جائے گی جننے ایوارڈ ہونگے انہ جو توڑا کمزگا میں ایک بھی نہیں ہونا اور ہالی وڈ تو ایوارڈ ملے گا میں جننے انہوں دے شو انگلینڈ دے سونے نے اور ویکے نے سب فلوہ پوینٹس پبلک دیو تو پبلک پبلک نہیں آئی پبلک کیوں نہیں آئی پیچھ پوستر تے نا دی فوٹا لگیشو کیا چاہ رہے ہو میں چاہ رہے ہیں بھئی بیل پبلش کیتا جا بھئی پینا نو ایک واری پبلش کر دیتا جا بھئی نا دی پبلشٹی زبردست ہو بھئی دھیک ہے جی سر پبلک دا تھا 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 ماندہ سمندر اس حال دے کولوں لنگ جائے لنگ جائے دے بیڑی گالے سر بھئی اینا دا شو لگا ہو بھئی لاؤ جی توڑی میں گال کر لی نا 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 صرف پیمنٹ دی گال تا کرنی خود بات کرو مجھ سے نہ کرو دیکھو یہ پیمنٹ جو جائے دو ہے کسی دے آنگے دیکھو ڈیوڑھ سو تو زیادہ ہیں باقی چتردہ لاج گرہ آلی میرے دلے چاہے گا بھئی انہوں پار آور پیمنٹ کیتی جائے اہاں تیل سو پاؤنڈ پار آور بھی یہاں منٹا ہے توڑا کامو کھا دے آنگے بھی یہاں منٹا ہے توڑا کامو کھا دے آنگے بھی یہاں منٹا ہے جی نہیں منٹا ہے اور میری گات سنو مین رول برجاہیدہ ہوئے گا جو میں تا کرنے برجاہیدہ مین رول ہوئے گا دو میں میاں بی بی شوٹنگ تیا ہوں اور میری وہ ان کی بی بی نہیں ہے اچھا یہ وہ نہیں ہے بڑا الگ ہیں یہ تھی موڈل ہے گنے بڑے بڑے برانڈ کیتے ہیں ماشاءاللہ کامال برانڈ انہوں نے کیتے ہیں میں جدو بھی بھی کمرشل میں کہے جی کیا موڈل انہوں نے انتخاب کیتا ہے اسلام آبات ہوں دیکھ دوباری میں گیاں ہاں نہیں ملاقات رہی ملاقات کیوں ہوگی نہیں ہو کچھ برینڈ نے مرنال گال کیتے ہیں آپ سے کہ موڈل چوز کرو اچھا او پھر میں کراچی ملتان حیدر آباد سائی والد اسلام آباد گیاں دیر سو موڈل میں بیکھے نہیں ہے سر تیہو ناچھے دو جڑییں سن زبر دس انہوں ناچھے ایک نا ہے نا دس لیکن اس لئے گئے سن کدھرے باہر لے ملک گئے سن لیکن یار آئی لاب یو یار پھائی جو لی تیہو سلوٹے گا یار جنا تو انہر جیٹے کے گاں کی کی تاگی ذہین اچھا جی اچھا جی بیٹا پیدا ہے تو ناکیتے لے گیا کہ گھٹی آلے نو اب اے رہی آج میں نو نہیں چاہی دے پتی جنو دےو ایکسکیوز می فیشتہ بہت زیادہ ہوگی بارہال سر ایک تصویر دے دیو میں نو ہاں جی کیونکہ بڑے عرصے بعد تُس ہی آئے ہو میں نا جی ڈیلی کام از کام تین سو در قریب فوٹو کی جنا اچھا ماشاہ اور ہیک میں ڈیلیٹ کرنے ہی اندھی میرے لی اچھا تھوڑی مل گئی یہ مل گئی اسلام علیکم میرا نام محمد بشیر ہے اور میرا سوال مانی سر سے ہے اگر ہم سٹڈی کے سواسد کومنڈر میں بھی شمولیت احثیار کرنا چاہیں تو کہ یہ ہمارے لئے بہتر فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے یا اگر ہی کو چھوڑ دینا چاہیے اچھا مونڈے یہ سو مر چوی زیدکی تھی میں شربالہ بڑھنا بنے دوپتی گشتی میں سوار ہیں دو لائیو جیکٹس آپ کے پاس ہیں اچھا ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے اچھا وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں اچھا اچھا آپ کو نہیں ایڈیا مانی لیاکت اور وہ کون ہے نو اچھا میں آپ کی اپنا آئیڈیا نہیں ہو رہا خر میں آپ کی اب harmonies для тебя یہ کیسر پیان ہے اور یہ ہے مانی لیاکت کونے اچھا سیف یہی دونہ آپشنز ہے ایک ایک اور ڈال دیتا ہوں撒 اکشتی آپ کے لئے ایک تو ہوگایا کیسر پیان ایک ہوگا مانی لیاکت اور تیسرھے چلے آپ کو بتا لیں گے توسوا دبھو بلکم بیک ٹو مذاکرہ جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام علی فتخار ہے اور میرا سوال ہے معنی سر کے لئے کہ جیسے اون سٹیج آپ بہت ہی کومیڈی کرتے ہیں حسی مذاک کرتے ہیں تو آپ بیک سٹیج بھی کیا نام میں کومیڈی کرتے ہیں یا بہت سیریس ہوتے ہیں بیسکلی آپ کا کوششن نہیں ہے کہ آپ اون سٹیج بیست ہو رہے ہیں پیچھے بھی اوکے ہیں یار کومیڈی ایک روح کی خزاہ تو ہے ہی ہے ماشاءاللہ سینس آف ہیومر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی بات پہلے بھی میں کر چک ہو اسی شوہ پہ فائیف سینس تو ہیں سکھ سینس اس سینس آف ہیومر تو وہ آن تینک ہم سپیشلی پنجاب میں اگر آپ آئیں تو ہمیں بہت مقدار میں ملی ہوئی اسی کا سلسلہ ہے کومیڈی تو حسی مذاک تو ہر جگہ چلتا رہتا ہے جی question اسلام علیکم میرا نام عدل ہے میرا سوال مانی سر سے ہے کہ پاکستان میں اس لیول کے کومیٹی شو بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے مجھے شو نہیں شروع کروایا ورنہ دو ہو جاتے ہیں یہاں پہ مزاگ راج جیسا تو شو ویسے بھی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس کی ریکارڈنگ ہی لائیو ہوتی ہے اور یہ سارے ماشاءاللہ مارے اتنے لیجنز بیٹھے ہیں اگر ایسے شوز تو بہت زیادہ ہیں i think اس وقت ہو رہے ہیں جو کافی زیادہ ٹیلیویجن پہ جی اسلام علیکم میرا نام محمد مباشر ہے اور میرا سوال مانی سر سے ہے اگر ہم سٹیڈی کے ساتھات کومنڈر میں بھی شمولیت اختیار کرنا چاہیں تو کیا ہمارے لئے بہتر فیصلہ صاحبیت ہو سکتا ہے یا اگری کو چھوڑ دینا چاہیے ایسے مونٹے ایسے عمر چاہیے زیادہ کی تو ہی میں شربالہ بڑھنا میں نے بیٹھے کوشش کسی بھی چیز کی کبھی بھی نہیں چھوڑنی آپ اس کو جاری رکھیں اور کہیں نا کہیں جاگے انشاءاللہ آپ کا جو پیشہ نا وہ will take over اور آپ کو opportunities خود ہی ملتی ہیں لیکن آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے واسا بھین ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی تھی اور شاید وہ آخری ان کی اچھی بات تھی وہ یہ دیں کہ ہم لوگ end product دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوئی ہے وہ نہیں دیکھتے تو آپ نے محنت بس کرنی ہے اور انشاءاللہ why not of course اسلام علیکم میرا نام کائنات خان ہے اور میرا سوال مانی سر سے ہے کہ جس طرح on stage کومیڈین لوگوں کو ہساتے ہیں تو کیا ریال لائف میں ان کی بھی لائف میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ان کی مسکراہت کی وجہ بنتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو آپ کی لائف میں ایسا کون ہے never be a shy of getting inspired جب تک ایک آرٹیس کی زندگی میں انسپریشن رہے گی آرٹیس آگے چلتا رہے گا میرے یار دوست ہیں ہر وقت جھگتے کرتے ہیں کدھی اپنے مونو دل کردہ وےکے جھگت کرنے باقی کسر رہے جاندی ہلکی پل کی وہ مہتیا کے پوری کرالن تو بلکہ ہے ایسا ہی ہے اسلام علیکم میرا نام علیزہ ہے میرا سوال مصورہ سے ہے کہ آپ کو ریم ووکس زیادہ کمفرٹیبل لگتے ہیں یا سائد شوٹس آؤٹ سائد شوٹس میں لیکن ریم ووکس بھی ٹھیک ہوتے ہیں دیپین کرتا ہے کہ موسیلی تو شوز ہوتے بھی ہیں آؤڈور اب تو ایسا ہی کمفرٹیبل باٹ پرسنلی مجھے شوٹس زیادہ کمفرٹیبل لگتے ہیں اور آپ کو انسپائر کیا کرتا ہے بسیلی تو ای لف فیشن موسیلی مجھے فیشن ہی انسپائر کرتا ہے اور آپ کسی کا فیشن فالو کرتی ہیں ایسی مورلز ہیں جن کو میں فالو کرتی لیکن موسیلی ہم لوگ جو بھی میں اور میری سسٹر پہنتے ہیں ہم لوگ خود ہی اپنی چیزیں کریٹ کرتے ہیں مکس ان میچ کر کے خود ہی اچھا تو آپ کو انسپائر کیا کرتا ہے دیکھیں انسپائرشن تو آپ کو کہیں بھی بھی مل سکتی ہے وہ اس میں نہ ایج سائز کلر کسی کا بھی نہیں یوکے کی ایک سب سے بہترین بات یہ ہے جنرلی سپیکنگ جو بھی قوم آپ دیکھ لیں جو اپنے آرٹ کی قدر کرتی ہے ہیریٹیج کی قدر کرتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے زبردست فنکار پیدا کی ہیں کہ جو اب ہمارا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آکے جس طرح مہین اکتر صاحب مرہوم یا ماناللہ صاحب مرہوم بڑے کم ہمارے وہ آرٹسٹ جو مین رہ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسپائر کرنا والا نہیں ہے یہ انسپائر ہونے والا نہیں ہے آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کس کے کتنے فالورز ہیں اور شاید اس کے مطابق اس کو کام مل رہا ہے ویرہیس جو ہمارا یوکے میں ٹچ وڈ میں اس معاملے میں لکھی ہوں کہ وہاں پہ ایک چار پانچ سال کے بچے میں اگر وہ دیکھتے ہیں ٹیلنٹ اس میں سٹیج کا ٹیلنٹ ہے یا گانے کا ٹیلنٹ ہے پھر اس کو وہ ایلیویٹ کرتے ہیں اس کو پش کرتے ہیں اس کے لیے وہ ڈراما جوائن کرنا چاہتا ہے گانا سیکھنا چاہتا ہے یہ ایک ماں باپ کا ایک بچے میں یہ چیز ارلی پکڑنا بہت ضروری ہے اور وہی سب سے بڑی انسپریشن ہے میرے لیے مانوے پومیڈی میں آنے کے لیے آپ کو کون انسپیر کیا تھا یار سب سے پہلے تو ظاہر ہے مانواللہ صاحب میں لاشت ٹائم آیا جب میں نے ہوسٹنگ شروع کی دلدار پرویز بٹی محروم صاحب مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے یاد ہے اس کے علاوہ انڈیا میں گوھندہ مجھے بہت پسند تھے تو ان کے ڈانس وغیرہ کرنا یہ وہ گوھندہ کا تو ڈانس ٹھیک ہے تو پہلے آپ میں سے کون کھلے گا لیڈی سمازی لو آپ کے لئے ایک بیوگریفی پڑھنا چاہیں گی آپ کے پاس ہمزہ شہباز صاحب اور بلاول بھٹو بلاول بھٹو کی ٹھیک ہے یہ بتائیے آجی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی اچھا آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمران ریاض خان اور مبشر لکمان صاحب مبشر لکمان صاحب ٹھیک ہے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں اس میں آلڑی ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی ایک کو آپ سمائل دیں گی اور ایک کو کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہوئی اچھا تو سیلفی کس کے ساتھ ہے فواد خان کے ساتھ سیلفی لوں گی اور دوسرا کو انتوالی سفر اس کو سمائل کروں گی اور تیسرا جو بچہ اس کو پاک مصطفیٰ کا فلور آ گیا ہوئی ٹھیک ہے ہوئی ہوئی بڑا دکھو ہے جان تو جانی ایک سپیس راکٹ نے بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو اب وہیں چھوڑ آئیں گی ٹھیک ہے اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں چھوڑ کے آنا ہے تو ادنان صدیقی آئیں گے چھوڑ کے آنا ہے تو ادنان صدیقی ہوں گے ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتی کس کو ٹائٹینک پہ لے کے جانا چاہیں گی اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور جناب شیخ رشید ہے شیخ رشید شیخ رشید صاحب دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے اوکے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کیسر پیا اور معنی لیاقت مجھے تو پتہ بھی نہیں دونوں کون ہے آپ کو نہیں آئیڈیا معنی لیاقت اور وہ کون ہے نو اچھا ویسے نام سے کیا لگ رہے ہیں معنی لیاقت اور کیسر پیا ان دو روز سے تو کوئی نہیں ہے بلکل آپ مجھے بتائیں اسے نام سے کیا لگ رہے ہیں مجھے نہیں بتا کر رہے ہیں نام سے کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا خیر میں آپ کی ابحام خلیر کر دیتا ہوں یہ کیسر پیاں ہیں اور یہ مانی لیا کر کونے والے ہیں اچھا صرف یہی دونوں آپشن ہیں ایک اور ڈال دیتا ہوں میں ٹھیک ہے آپ کے لیے ایک تو ہو گئے کیسر پیاں ایک ہو گئے مانی لیا کر اور تیسرے واسے چودری چلیں آپ کو بتا لیں گے تو سے دو بھائیں ڈبو مانی صاحب یہ بتائیے ایک بیوگرفی آپ نے بھی پڑھنی ہے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب امان اللہ اور جناب دلدار پرویز بھٹی ہوئے 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 ٹف قویشن ہے دونوں انشاءاللہ پڑھوں گا لیکن پہلے دلدار پرویز بھٹی صاحب اس کے بعد امان اللہ صاحب دلدار پرویز بھٹی صاحب ہے نا آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہے ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے کن کو کرنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں میوش حیات اور دپکا پدکو دپکا کو اچھا کیونکہ منو پتا ہوں نہیں میرا فون نہیں چکنا میں ٹرائی کر ہی جاوانا یہ بتائیں لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک قصہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کیسر پی آئی افتخار تھاکر اور اکرم اداس تو سیلفی کس کے ساتھ ہے میائی فیورٹ جی تھاکر صاحب کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں یار دونوں ماشاءاللہ کیسر بھائی کو سمائل اور فلور اکرم بھائی سوری چاند پہ جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں احمد بٹ اور یاسر حسین یاسر حسین کو چھوڑاؤں گا احمد بھائی سے یہ بتائیے ٹائٹینک پہ آپ بھی جا رہے ہیں دو وی آئی پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور انجلینہ جولی انجلینہ جولی دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائیو جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں یہ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب ہمائیوں سعید اور عمران اشرف ہوئے ہوئے یہ بڑا مشکل دونوں میری اشزادے ہیں ہمائیوں بھائی ہمائیوں سعید کو بچانی ہے آپ نے صرف دست ٹھیک ہے بہت اچھا مانی صاحب thank you so much for being on the show ورہا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ and best of luck to you too thank you